نمسکر دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کا آپ کے ہی چینل میں دوستوں آج ہم آپ کو بتانے چلے ہیں سپنے میں مہلہ کو دیکھنا اور مہلہوں سے سمندھی سپنوں کے بارے میں بہتار سے ہم آپ کو بتاتے ہیں سپنے میں کسی مہلہ کی پیر چھونا سپنے میں گروتی مہلہ کو دیکھنا سپنے میں نیروست مہلہ کو دیکھنا آج پرکار کے ببین سپنوں کے بارے میں ہم آپ کو پونے بہتار سے بتاتے ہیں دوستوں سپنوں کی اپنے ایک الگ دنیا ہوتے جو تیس ساست میں سپنوں کو لے کر کئی مانتائیں ہیں جن کے انصار سپنے میں ہمیں کوئی اگر چیز دکھائی دیتی ہے تو اس کا بھوست میں ہونے والی گھٹناوں کے بارے میں وہ ہمیں عصارہ کرتی ہے کچھ سپنے سو فل دیتے ہیں تو کچھ آسوب سوپن میں اس طریقے کو بیبھن اوستاؤں میں دیکھنے کے ان کے کیا فل ہمیں پرابت ہوں گے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں پون بیستاؤں تھے ید کوئی بیقت سپنے میں کسی لڑکی کو کان فول پہنے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے کوئی سب سمچار ملتا ہے ید دیوہ کسی اسطری کو سفید ورست پہنے ہوئے اپنا گھونگھٹ اتارتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بیباہک جیون سکمہ بیتیت ہوتا ہے اگر کوئی بیقت سپنے میں برکہ پہنے کسی مہلہ کو دیکھتا ہے تو اس کا دوست اسے دھوکہ دیتا ہے ید کوئی بیقت کسی مہلہ کو چمبن کرتے یا اس کے ساتھ سمبھو کرنے کا سپن دیکھتا ہے تو اسے اچانک سے کہیں دھن کی پرابتی ہوتی ہے ید کوئی بیقت سپنے میں کسی اسطری کو کوئی کھیل کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے کوئی راج اور مان سممان کی پرابتی ہوتی ہے اور اس کے دھن میں بھی بردھی ہوتی ہے جس پورش کو سپنے میں کوئی گورے رنگ کی سندر اسطری آلنگن میں لیتی ہے تو وہ سیکھ گرہی دھنوان ہو جاتا ہے جو بیقت سپنے میں اپنے پریے کا تیاک کرتا ہے اسے اتولینی دھن اور سمپتی بیراثت میں ملتی ہے ید کسی بیقت کو سپنے میں پریوں کا درسن ہو تو اس کے آتھ بشواس دھن کی پرابتی ہوتی ہے چاہے وہ بھی بھاری ہی کیوں نہ ہو وہ دھنوان ہو جاتا ہے یدی کوئی بیقت سپنے میں اپنی پریمکہ کے ساتھ بھرمن کرتا ہے تو اس کا بیوہیت جیون بہت ہی سکھ میں بیتیت ہوتا ہے جب کوئی بیقت سپنے میں سجی ہوئی دلہن کو دیکھتا ہے تو اسے سکھ کی پرابتی ہوتی ہے لیکن اگر دلہن روتی ہوئی دکھائے دے تو اس کا اپنی ساس سے جھگڑا ہوتا ہے جب کوئی یوک سپنے میں سجی ہوئی لڑکی کو اپنے دوستوں کے ساتھ پھولوں کا ہار اپنی اور لاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے بیعپار میں سفلتا ملتی ہے ید کوئی آئی بیباہیت پرس سپنے میں اپنی پریمکہ کو ہیرے یا بھوسڑ اپہار میں دیتا ہے تو اس کا بیباہیت جیون نرک جیسا ہو جاتا ہے جب کوئی پرس اپنی پتنی یا پریمکہ کو کسی ان پورش کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی پتنی یا پریمکہ اس سے سمبند توڑ لیتی ہے اور کسی دھنی بیکت کی ہو جاتی ہے اگر کوئی پورش سپنے میں سنہرے بالوں والی لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کی سادھی کسی امیر پریبار کے لڑکی سے ہوتی ہے ید کوئی سپنے میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنی پتنی سے بیدہ لے رہا ہے تو وہ سیکھ رہی روک کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اور اس کی کوئی پریمکہ ہے تو وہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے جب کوئی سپنے میں کسی محلہ کو نیت کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا کسی ناٹک میں کسی محلہ کا سنوا سنتا ہے تو وہ اپنے پریمی یا پریمکہ سے سمبند توڑ لیتا ہے ید کوئی بیکت سپنے میں نگن اسطری کا چتر بناتا ہے تو دربھاگ سیگری اسے اپنی گرپت میں لے لیتا ہے جس بیکت کو سور پر بیٹھی محلہ سپنے میں دکھائی دے اپنی اور کھیچتی ہو دکھائی دے اس کے لیے وہ رات آکری ہو سکتی ہے جب کوئی سپنے میں کھون سے لطپت لال لنکی ساڑھی پہنے ہوئی محلہ کو گلے سے لگاتا ہے یا اسے گلے میں فولوں کی مالا ڈالتا ہے تو اس کی مرتسیگری ہو جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے جو بیکت سپنے میں سفید وست پہنے اسطری کو گلے سے لگاتا ہے جو سفید مالا سے سو بھیت ہوتی ہے اسے دھن کی پرابتی ہوتی ہے اور جو بیکت سپنے میں اپنی پریم کا گلے لگاتا ہے اسے سبح سمچار ملتا ہے اگر کوئی ویششاہ سپنے میں کسی بیکت کو اپنی اور کیجتی ہے تو اسے اپنے جیون میں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ سپنے میں کسی مہیلہ کا پران ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پریوار کی مہیلہوں کی بیچ کلا ہوتی ہے تو دوستوں یہ تھے مہیلہوں سے سمند بیبین پرگار کے سپنے اور ان کا فل آسا کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا تہہ دل سے بہت بہت سکریہ دھنیوات آپ کا دن صبح و منگل میں ہو